ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سلمان رضا اوفیشل کو ابھی سبسکرائب کریں کو ویسے قبول کیا جاتا ہے نبی فرما میں جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے ویسے ایک ماں کی دعا اس کی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے ہاں میرے بھائی رات کی تاریخی میں جا کر کے ماں کے کام ماں کے قدموں کو پکڑ لیں ماں کا قدم پکڑنا علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بعد سب سے زیادہ آسان ماں باپ کو راضی کرنا ہے تم کہتے ہو ماں باپ راضی نہیں ہوتے ماں باپ باپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے میں نے تو دیکھا ہے ایسے ماں باپ کو اللہ کی قسم جو بھٹن کی زندگی جی رہے ہیں عید کے دن بھی پیٹے سے ملعقات کا انتظار کرتے ہیں ایک ماں کہتی عید کا دن ہے میرا بیٹا میرے پاس آئے گا مجھے عید کی مبارک بات دے گا پورا سال مجھ سے گفتگو نہیں کیا ماغے رمضان مجھ سے نغیب ہونا افتاری کے وقت میں نہیں بولا سہری کے وقت میں نہیں بولا اب تو عید کا موقع آیا ہے وہ سب سے گلے ملا ہے آئے گا بیٹا مجھے سلام کرے گا میں بیٹے کو معافی کا پروانہ دوں گی میں بیٹے کو سینے سے لگا لوں گی باپ کہتا بیٹے کو بگل گیر کر لوں گا لیکن جب شام آ جاتی ہے بیٹا ماں کے قدموں میں نغی جاتا بیٹا باپ کی پیشانی نہیں چونتا آج باپ کا شکل اچھی نہیں لگتی آج ماں کا چہرہ اچھا نہیں لگتا لیکن میرے نبی فرماتے ہیں ایک صحابی آتے عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام کیا میں نے اپنی ماں کے حق کو عدا کر دیا آقا چھے میل تک میں نے اس انداز میں سفر کیا اتنا پتھر تیز تھے اگر گوشت ان پہ ڈالا جاتا سرکار وہ جل کر کے کباب بن جاتا اتنے سخت تیز پتھر ہو رہے تھے پتھر یا رسول اللہ علیہ السلام تپش سے تپ رہے تھے آقا چھے میل تک مسلسل میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندوں پر بٹھا کر کے سفر کیا آقا میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے آقا میرے پیروں سے خون ٹپک رہا تھا اور میں کرم پتھروں پر اپنی ماں کو کاندوں پر بٹھا کر کے سفر کرتا چلا جا رہا تھا یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کے دودھ کا حق عدا کر دیا تو بچوں کے ساتھ سننا تو ٹائم کی روٹی دیتے ہوئے آج ماں باپ کو ہم القصاتے ہیں اللہ کی قسم غریب نواز کے مزار پہ ہزار روپے کی چادر پیش کرتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں سرکار خواجہ غریب نواز کے مزار پہ ہزار کی چادر بعد میں پیش کرنا سو روپے کی چادر اپنی ماں کے سر پہ ڈال دینا تلوار کے خوش حتیدہ مسلمانوں میں آپ کے امام صاحب حضرت قاری فاروق صاحب دبلہ رزوی کی موجودگی میں کہہ کر کے جانا چاہتا ہوں اگر سو روپے کی چادر تو نے اپنی ماں کے سر پہ ڈال دی اگر تیری ماں مسکر آ گئی اللہ کی قسم تیری دنیا بھی مسکر آئے گی اور تیری اقبہ بھی مسکر آئے گی تیری دنیا بھی مسکر آئے گی اور تیری اقبہ بھی آخرت بھی مسکر آئے گی عزیزانِ ملت صحابی کہتے آقا پیروں میں چھالے پڑ گئے آقا میرے خون تپکنے لگا سا چھ میل تک اپنی ماں کو کاندوں پر بٹھا کر میں چلتا رہا میں نے سفر کو جاری رکھا آقا میرے پیر تو جلے میرے پیروں میں تو چھلے پڑے لیکن میں نے اپنی ماں کو کاندوں سے نہیں اتارا میں نے اپنی ماں کو کاندوں سے نہیں اتارا یاد بھر کرو ماں کا کیسے عدا ہو سکتا ہے بھیگ مانگنے والوں کامیابی اور سکسیز ہونے کی بھیگ مانگنے والوں میں تمہیں بتاؤں کامیابی کہاں ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہے تیری چہنم بھی ہے کیا مطلب اگر ماں باپ کی عزت کرو تو یہی جنت ملنے کا سبب بن جائیں گے ان کے دل توڑ دو ان کی نافرمانی کر دو تو یہ چہنم ملنے کا سبب بن جائیں گے اللہ کی قسم نشان لگا لینا ماں باپ کے نافرمان بیٹے پر وہ کہیں جائے اسے عزت نہیں مل سکتی اور ماں باپ کا فرما بردار بیٹا جہا جاتا ہے اسے عزتیں مل سکتی